اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو ہوسٹ اماس سبانی آپ دیکھنے ہوئی اس کا ناظرین ہم یہ آج موجود ہیں گلشہ مارکیٹ میں آج ہم فوڑی کو لیں گے سجی کے اوپر سجی کو شکین جو ہوتے ہیں وہ کیسے سجی کو پسند کرتے ہیں مسالہ تیز ہو ہلکہ ہو اور سجی بنتی کیسے ہے ہم چاچہ جی سے پوچھیں گے یہاں پر کافی پرانے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ کافی سالوں کا تجربہ ہے سجی ہوگا آیاں ان سے جانتے ہیں کہ سجی کس طرح بنتی ہے اور گھاک کیا رو جانا ہے کس طرح گھاک سجی پسند کرتے ہیں یہاں پر چاچہ جی ہمارے ساتھ بوجود پڑے ہیں کافی پرانے یہاں پر ہمپر گلشہ مارکیٹ کے اندر ان سے جانے گے ان کا تجربہ جانے گے کس طرح ان کے تجربہ ہے اور لوگ کیا پسند کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے چاچہ جی آپ کا محمد صادق کنے سال ہوگے آپ کو یہ کام کرتے ہیں مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں چودہ سال ہو گئے ہیں چودہ سال ہو گئے آپ کو یہاں پر تو ماشاءاللہ آپ کا یہاں پر بڑا نام ہے اپنا ذائقہ ہے یہ شکر اللہ میری طاقت نہیں اللہ تعالی کی طاقت ہے اپنی محنت کرتا ہوں محنت کی صلح ملتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے صحیح ہوگی تو آپ یہ بتائیں آپ کے جیسے ذائقہ جو ہے دوسری جگہ پر میں نے کھائی آپ سے بھی کھا کے گیا وہ میں تو وہ ذائقہ نہیں ہے مسائلوں کا فرق ہوتا ہے تو آپ خود مسائلے بنا کر روٹ کرتے ہیں دو نمبر کوئی مسائلہ نہیں ہوئے انشاءاللہ اچھا تو وام یعنی گاگ جو آپ سے ہوگا وہ مطمئن ہوگا انشاءاللہ آپ کیمت بھی مناسب ہے پڑی تو آپ نے کیمت کیوں نہیں آپ کو لگتے نہیں زرہ بڑھانی تھی دوسروں کو مقابلے میں بیٹے ہم نے روٹی کمانی ہے ہم نے کون سے جزائتیں بنانی ہے بچوں کے لیے یہ بتائیں صحیح بات ہے صحیح وہ اکثر ہوتا ہے کہ یار توزر ریٹ پر آئیتے ہیں مجھے کہ ہمارا ٹپ ٹاپ جب گرتا تو بڑھا دیتے ہیں اچھا جب گرتا تو پھر گرہ دیتے ہیں میں تو ایسے آج کل کیا ریٹ چل رہا آپ کا چار سو اچی روپ ہے چار سو سیرپ یعنی فول کا یعنی آپ کے فول کا اچھا 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 کوئی پیسہ نہیں کوئی پیسہ نہیں تو گھاگ یہاں پر جو آتا ہے وہ کس طرح کی سجیل آئی کرتا ہے وہ کرتا ہے جو مسالہ تیز ہو اچھا تو اچھی پکی ہوئی ہو جلی ہوئی نہ ہو اللہ کی رحمت سے جلی ہوئی نہیں ہوگی مسالہ جو انہوں سے بہتا ہے گھاگ کے مطابق لگاتا ہے صحیح ہو گیا آپ کہتا ہے مسالہ تیز ہو کچھ ہوتے ہیں نرم کھانے آ رہے ہو ان سے پوچھ لیتا ہے میں ہر گھاگ سے پوچھ کے لگاتا ہوں صحیح ہوگی آپ کے پاس مسالہ تیز ہوتے ہیں وہ تو فل لالے تو بہت زیادہ آتے ہیں آپ کو لگتے نہیں یہاں پر تھوڑا سا ذرا آپ کو اپنا دکان لے کر آپ کو اپنا سیٹ اپ کرنا جائے ہیں دکان نہیں ملتی اتھنی پسلی نہیں ہے کرائے زیادہ ہیں کرائے بہت زیادہ ہیں آپ کا نام ہے ماشاءاللہ یہاں پر دوسرے بڑے بڑی دکانیں یہاں پر موجود ہیں ان کو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ حمدللہ آپ نے دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے تو چاجہ جی کتنا دیر لگتی ہے ایک سجی کو پکنے میں کچھی کو لگتے ہیں تقریباً چالیس سے پنتالیس میں چالیس سے پنتالیس میں لگ جاتے ہیں یہ کھڑی ہے اس سے پندرہ منٹ لگیں گے اچھا تو وہ اب یعنی یہ ہاف پک چکی ہے کچھی کھڑی ہے اس سے لگیں گے پینتیس چالیس منٹ لگیں گے اچھا تو کچھی پکی کر کے یہاں پر کھڑی کر لیتے ہیں جب گاہ کھاتا تو پھر پندرہ منٹ میں تو کتنے ایک سجی آپ کی بڑھ جاتی ہیں دن میں بات سے لگی جاتی ہیں اٹھارہ بیس لگی جاتی ہیں روٹی کے لیے ماشاءاللہ جھوڑ بول کے کچھ نہیں لینا آپ کی سادگی کے بارے سے جہاں پہ میں پہلے ابھی ملنا تھا اپ گلوں کو ملتان کے لیے دکھا تو لوگوں سے وہ یہی بتا رہے ہیں بات اللہ تعالیٰ رحمت ہے دعا کرے ہوں اگرین میں آپ کو حاید کے محکم خود ساتھ پہ جائے ادھر تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ تھے ہم انکل کے پاس کھانے کے لیے چیز جوئے انکل نے ضروریا کیا کہ میرے پاس سجی نہیں ہیں ماشاءاللہ جو اچھا ٹیسٹ ہے پوری کلشن مارکٹ سے بڑا ہی لذیذ ٹیسٹ ہے یہاں پر میرے ملتان کی بہت باہول پر بھی سجی کا ہی ہے ملتان میں مختلف یعنی کے پوائنٹ ہوگا پر سجی کا ہی ہے پر جو انکل کی سجی کا جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے مجھے کہیں نہیں ملا کیا وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا خوبی ہے سر ذائقہ ہے ایک ہاتھ کے اندر اللہ پاک نے ذائقہ ڈالا ہوا ہے جو کہ بہت یعنی کے لذیذ اور بہت زیادہ مزیدار ہے کھاتے بہت بڑا مزا آتا ہے اور ٹائم لے کر سے انکل کو جیسے کو ڈاکٹر سے ٹائم لیتے ہیں نا کہ ہم پوائیمنٹ لینی پڑتی ہے اسی طرح انکل کی سجی کے لیے ہمیں پہلے ایک دن پہلے فون کرنا پڑتا ہے انکل ہمارے کل کا پروگرام ہے سجی کھا نہیں ہے تو ایک سجی کائن لیے ہمارے لیے وی آئی بھی کر کے پکا آگے رکھنا تو دوست دس وغیرہ کٹھے ہوتے ہیں تین چہر دوست آگے ماشا لائے کرتے ہیں اور کھانا چھانا کھاتے ہیں دس وگے گیس وغیرہ چلی جاتی ہے گھر کی تو آئی تنگ سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ جو انسا گھر سے باہر ہی کھانا کھاتے ہیں تو یہ باربی کیوں ہے اس میں آئیلی وغیرہ سے زیادہ ہوئے ہیں بیماری پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے تو میں تو بڑا لائک کرتا ہوں آپ کہاں سے آئے کھانے کے لیے میں یہاں پر شارک نے عالم تو ناظرین ہمارا صدیقہ اور یہاں پر سجی کو شکین بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہیں پہ آتے ہیں سجی کھانے کے لیے انکل جی کے پاس اور کیا ان کا ذائقہ ہے پڑا کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امپروومنٹ کا ضرورت ہے تو وہ کیا ہے پڑی ان سے جائے اسلام علیکم والیکم السلام کیا آپ کنے سالوں سے سجی کھا رہے ہیں ہم پانچ سال سے کھا رہے ہیں یہی سے کھا رہے ہیں یہ کوئی اور جگہ کیا وجہ پہلے تو کافی جگہ سے کھائی ہے لیکن جب ان کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہے تو کیا وجہ آپ ملک کیا آپ کو ڈیفرنس لگا باقی سجی جگہ صوف نس بہت زیادہ ہے نرہ میں بہت ہے اور باقی جہاں سے بھی آپ کھائیں گے تو بلڈ شو ہوگا وہ کچھ ہوگی ان کے پیلکل پکی ہوئی ہوتے ہیں میں جائیں گے تو یہ آپ کے پانچ سو کے میلے گی وہ حروح سور اے توے ہزار پیے گی بہت مناسبہ ہوگی اچھا اس کے حد ریتہ ہوتا ہے اور چاول pertama سے وہ اچھی چیز مل جاتی ہے یہاں پر اچھی تفریح ہو جاتی ہے روڈ کے سائیڈ گزرنا ہوا بھی لگتی رہ گی اور آپ سے اوپن ویو اور کچھ سجیکٹ کرنا چاہیے اگر کچھ ان کو امپروومنٹ کرنی ہو تو یہاں پر اسے کروکری اچھی کر دیں لائٹ کا بھی یہاں پر آپ نے دیکھا نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے صفائی کا باقی سارا کچھ مناسب یہ ہے مناسب یعنی ایک صفائی تو نہیں ہے جس قسم کے یہ ہے بس ٹیسٹ ہے بہتر یا کہ آپ اسے پیک کر کے گھر لکھائیں تو زیادہ بہتر صحیح ہو گیا تو جب اس کا پکتی ہے تبہ ہائیجین فکٹر یعنی بلکل تب صحیح ہوتا ہے مٹیریل ٹھیک ہے مٹیریل ٹھیک ہے بہتر یا بھائی مرہ سے ایک اور موجود ہے کسٹمر موجود ہے اپنے نے سجی کا یا سجی کو شکین بندہ یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے کہ سجی خوبیوں کے بارے میں جاتے ہو سجی یہیں سے کیوں کھاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جا کے اسلام علیکم والاکہ کیا نام ہے آپ کا نوید 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 اسلام آپ یہاں کتنے سال ہو سجی کھا رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے کیا یہیں سے کھا رہے ہیں یہ کسی اور جگہ سے بھی کھاتے ہیں بلکل یہیں سے کھاتے ہیں یہاں سے کھانے کے کیا وجہ ہے بڑی یہ ماشاءاللہ ایکسپیرینس بندے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اور صرف سترا محول ہے اور سادہ بھی اور اس میں کوئی شک نہیں سپیشیلٹی ہے ان کی بہت اعلیٰ ان کا ذائقہ ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہوتا ہے تو آپ کوئی دوستوں کو بھی آپ ریفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ہم کولیگز ہیں سارے بیٹھے تھے اکثر ہم آتے ہیں ان کے پاس ہی آتے ہیں یہیں سے کھاتے ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجی کے اندر مسالہ ہونے چاہیے سپیسی ہونے چاہیے چلالہ پانہ چاہیے زائقے میں تو آپ بھی اس چیز کی خواہش ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نورمل ہونے چاہیے دیکھیں ہار کسی کا ٹیسٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایز اہول ایک پوری جو ہے چکن مرگی پوری ہوتی ہے بلکل اس میں سپیسی ہونا چاہیے صحیح لیکن بہت زیادہ نہیں نورمل ہونا چاہیے درمیانا بعض لوگ پسند کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہمارے لئے درمیانا ماشاء اللہ اچھا ہوتا ہے ان کا بیلنسٹ ہوتا ہے تو ان کے میں نے دیکھے یہاں پر بڑے بدست قسم کے یہاں پر بنا رہے ہوتے ہیں یہ سجی یہاں پر بنا رہے ہوتے ہیں کافی لوگ بھی میں نے دیکھے دور سے آکے کھا رہے ہوتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کھانے کے لئے ہم تو خیر ادھر سے آئے ہیں نیو ملتان سے آئے ہیں آپ کے دوست دوسرے بلکل آ جاتے ہیں جب بتایا جائے تو آتے ہیں تو صحیح ہو گیا یہاں پر کیا مناسب ریٹ ہے ریٹ بھی مناسب ہے ان کا ویسے خود بھی ماشاء اللہ مینٹی آدمی ہیں یہ بھی چاہیے جو ایسے آدمی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی کھانا چاہیے یہ بھی ایک اچھی بات ہے تو باقین کا ماشاء اللہ ٹیسٹ بھی ہے میرٹ پہ بھی آتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا یہاں پہ اپنا کو سجی بنتا دکھایا ان میں کیا مسالہ کتنی لوگ کیا کھاتے ہوتے ہیں کتنا مسالہ کھاتے ہوتے ہیں زیادہ مسالہ کم مسالہ ہو ہم نے آپ کو یہاں پر جو لوگ کھانے ہیں سجی کو شکین بندے ہیں ان کے بھی آپ نے آپ کو ذائقہ بتایا کہ وہ کس طرح آپ نہیں چاہتے ہیں ایک ہمارے بھائی یہاں سے میہ چنو سے آئے ہوئے تھے اپنے دوست کے پاس تو انہوں نے یہاں ان کو پریفر کیا کہ یہاں سجی یہاں سے کھانے گیا تو ناظرین مزید ایسے ہم مختلف فوڈ ریویوز بھی کرتے رہیں گے اس کے لئے ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اور ہمارے کمنٹس دیں آپ نے کس طرح آپ کے بہتر ویڈیو مزید بنا سکتے ہیں اور ہمیں اپنے رائے سے اگار رکھے گئے تب تک کہیں مزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ